میں جنابی مہترم صاحب زادہ پیر سید احمد شاہ و بجراتی صاحب جو ممبر انسلامی نظریاتی فانسل صدی جادہ نشین ہے چینچائے ولایت ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے مختصر خطاب سے ہم کو نوازیں یہ ڈاکٹر تارک سلیم صاحب نے مختصر خطاب لکھا ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حقیقت ہے کہ جس طرح آسمان کا قیام چاند ستاروں سے ہے زمین کی بقا اولیاء کے دم کی بہاروں سے ہے ظاہری نور چاند سورج اور ان بلبوں سے ہے باطنی نور اولیاء کی تبلیغ کرامات اور ان کے جنروں سے ہے اور اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں کہ برے سگیب میں اگر کروڑا مسلمان مراہی سے بچے حضرت مجدد رفثانی کا صدقہ سومنات کا مندر فتح ہوا ابو الحسن حقانی کا صدقہ نوے لاکھ ہندووں کے زنار کھڑوا کر انہیں حلقہ بگوش اسلام کیا آجا مہین الدین اجمیری نے اور اس حطہ پنجاب کو شرف اسلام بکشا تو تاتا لی اجمیری ہے اور قیام پاکستان کی بات کی جائے تو یہ صرف نعرہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان میں اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے اور اس کا مرض ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اس وقت انتہا پسندی یہ روج پر ہے اور یہ انتہا پسندی صرف روشن خیالی کی انتہا پسندی نہیں بلکہ مذہبی انتہا پسندی بھی لے مذہبی انتہا پسندی میں اپنی سوچ کے علاوہ ہر کسی پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں اور روشن خیال انتہا پسند پاکستان کی قومی اسمبلی پر کلمہ طعبہ کو برداشت کرنے کے لیے بھی انتہا نہیں انیس سو ترددر کے آئے میں صدر پاکستان کا مسلمان ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل ٹو ٹو سیون جس کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل بنی اس کا ہونا بھی ان کے لیے برداشت نہیں ہے ضرورتی سمرکھی ہے کہ اتدال کی راہ اپنائی جائے اور جو ایک مرفجہ نظام ہے اس کی خامیوں کو دور کرتے ہوئے ملکِ خداداد پاکستان جو اسلام کے نام پاک ماردِ وجود میں آیا اسلام کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل کی تشریحات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں قانون سازی کی جائے میں سمجھتا ہوں آج کا یہ پروگرام ایک بہت بڑا تعبید ہے جو ہمیں سینیٹرس راج الحق امیرِ جماعتِ اسلامی اور ان کے ساتھی حضرت خاجہ محیر الدین قریجہ ساتھ سجادہ نشین آستانہ آلیہ مٹھن کوٹ نے دیا ہے ایک طویب میں بھی اپنے آستانے کی طرف سے اس مشایخ کے پروگرام میں پیش کرتا ہوں کہ اس وقت ضرورت سے سمر کی ہے کہ پوری دنیا میں پوری صوفی ادم کانفرنسوں کا انکات کیا جائے کہ جس طرح پر سغیر میں اللہ کے ولیوں نے اسلام پھلایا انسانیت کے نام پر اور انسانیت کی خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں چلے جائیں اکبری مسجد کو وہاں پر گرائے جاتا ہے لیکن جب ہندو حضرت حاجہ محیر الدین اجمیری کے آستانے پر آتا ہے تو وہ بھی جھک کر وہاں پر سلام پیش کرتا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ان کو اپنے پاس بٹھایا کھلایا پلایا اور پھر ان کو اسلام کے بارے میں بتایا اور پھر ان کو کلمہ پڑھایا تو اسی طریقہ اکار کو اپنائیں اس وقت مشاہد اعظام اور ان کے رفاقہ اور پورے پاکستان میں نہ صرف پوری دنیا میں اسلام قبول عالی ہو جائے گا آخر میں یہی کہوں گا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر خانقاہوں سے شاہوں سے شہدہ تیرہ تیرہ